ناہین کا لقب ہمارے خاندان کو ملا پھر امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور اگر خدا بند عالم نے خود ستائی سے یعنی اپنی تعریف کرنے سے نہ روکا ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں اپنے فضائل اس وجہ سے بیان نہیں کرتا ہوں کہ خدا نے خود ستائی سے منع کیا اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرتا ایسوں کا ذکر کیوں کرو جن کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے ہم وہ ہیں جو براہ راست اب یہاں پہ خوبصورت جملہ کہہ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے ہم وہ ہیں فَإِنَّا سَنَائِئُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَادُ سَنَائِئُ لَنَا امام علیہ السلام فرمارے ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھتے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں ہمارے پہ کسی کا احسان نہیں ہے ہمارا براہ راست ابن الحدیث جو اہل سنت کا عالم دین ہے اس نے شرع نحج البلاغر میں لکھا امام کے جملے کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں تم ہمارے بندے ہیں ہم اور اللہ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے ہم دائریکٹ اب یہ دیکھیں یہ جو ابھی پروپیگنٹر چلا تھا رسول پاک نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو براہ راست اللہ سے جن کا تعلق ہے جو نعمتیں ڈائریکٹ وصول کرتے ہیں وہ پھر رسول کی توہین ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز سے پڑھ لیتے ہیں کسی بندے سے پڑھ لیتے ہیں اسی خط کو ختم کرتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی محلت دیں تو ہم نے اپنی نسلا بعد نسل چلی آنے والی عزت اور تمہارے خاندان پر قدیمی برطری کے باوجود کوئی خیال نہیں کیا اور تم سے میل جول رکھا اور برابر والوں کی طرح رشتے دیئے لئے حالانکہ تم اس منزلت پر نہ تھے ہو کہ اسے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جٹلانے والا اس کے باپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قاضب کا لقب تھا ہم میں نبی آئے ہیں ہمارے گرانے میں تمہارے میں جٹلانے والے آئے ہیں ہم میں اصد اللہ اور تم میں اصد الالحاف کہ ہمارے یہاں شیر خدا اصد اللہ ہے اور تمہارے آپ اس کے نانا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عطبہ ابن ربیعہ جو ایک گروہ بنا کے کھانے کعبہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے کہا تھا میں اسدالحاف ہوں ہم میں اب امام علیہ السلام آگے تعریف کرا رہے ہیں ہم میں سرداران جوانان اہل جنت اور تم میں جہنمی لڑکے کہ حسن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں حسن والحسین سید شباب اہل جنم کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے میں جہنمی لڑکے اس کے جو مامو تھے عطبہ ابن ربیعہ اس کا نانہ تھا اس کے جو مامو تھے وہ بھی جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور رسول اللہ نے ان کو کہا تھا اعلانیہ کہا تھا کہ یہ سیدھا جہنم چلے گئے تو امام علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر دیں ہم میں سرداران زنانان عالمیان اور تم میں حمالت الحتب پڑھا ہے نا قرآن کا وہ سورہ اس میں حمالت الحتب اس کی پھپی تھی لکڑیاں جمع کرنے والی عورت جو کانٹے جمع کر کے رسول اللہ کے راستے میں پھینگتی تھی ام جمیل اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام ہمارے یہاں پہ سردار زنانان عالمیان ہیں اور تمہارے وہاں پہ حمالت الحتب اور ایسی ہی بہت باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئیندار ہیں اب امام علیہ السلام آگے خرمات چنانچی ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی ہے جس کی شہرت ہے اور جاہلیت کے دور میں بھی ہمارا انتیاز ناقابل انکار ہے اور اس کے بعد جو رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لئے بد ہے قرآن کی طرف اشارہ کر دیں قرآن میں ہمارے قصیدے بیان کیے گئے ہیں اور تمہارے تو اس میں کچھ بھی نہیں ارشاد الہی پھر امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قرابتدار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اس میں امام علیہ السلام قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ قرابتدار ایک دوسرے کے زیادہ اب یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مرے خیال میں خطویل ہوکے میں یہی پہ وائنڈ اپ کر لیتا ہوں اب ہاتھ بھی گنجائش نہیں ہے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مابیہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ خلیفہ اول اور قریش دوئیون قویت قریش کو ہونے کے ناتے جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے تھے تو اسی بنیاد پہ سقیفہ میں فیصلہ ہوا تھا انسار نے کہا ہمارا خلیفہ ہوگا مہاجرین نے کہا ہمارا خلیفہ ہوگا بلاخر جو ڈیسیشن پوائنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم رسول کے مہاجرین لے کر ہم رسول کے قرابددار ہیں اب امام علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھتے بے شک اگر اس بات پہ فیصلہ ہونا تھا تو میرے سے زیادہ رسول کا قرابددار کوئی نہیں تھا پھر اس خلافت کا منصب میرے کا حق دار میں تھا ایزان اگرامی اس کا بقیہ حصہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے پھر بیان کریں گے